دیش بڑا یا پھر مذہب اسی پر ہم بات کریں گے کہ ان کو لے کر قرآن حدیث جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں قرآن اور حدیث اور تمام شرح صرف اور صرف دو ہی دیشوں کا نام لیتا ہے دارالسلام دارالحرب یہ کونسپٹ ہے شریعہ کا دارالسلام دارالحرب جو اسلام کا دیش ہے اور باقی سب لڑائی کے دیش ہے اور اگر آپ نے کسی اسلامی دیش کے خلاف لڑائی کری جیسے اندوستان کی سینہ میں بھرتی ہو کر تو آپ جہنم میں جہنم میں جائیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ میں ان کے ویڈیو کا جواب آپ کو دینے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہ بتائیں ڈاکٹر سے میں انجینئرنگ کا سوال پوچھوں تو کیا میرا یہ سوال کرنا درست ہوگا ڈاکٹر سے آپ کہیں گے بلکل نہیں میں کہوں کہ میں انجینئر سے ڈاکٹری کا سوال پوچھوں تو کیا میرا یہ سوال کرنا درست ہوگا صحیح ہوگا آپ کہیں گے بلکل نہیں کیوں آپ کہیں گے کیونکہ جو جس فن کا ماہر ہے جو جس فن کا ماہر ہے وہ اسی فن کا یعنی مالک ہے وہی بتا سکتا ہے اس فن کے بارے میں ڈاکٹر سے ڈاکٹری کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ درست جواب دے گا انجینئر سے انجینئرنگ کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ درست جواب دے گا نہ کہ ڈاکٹر سے انجینئرنگ کے بارے میں پوچھا جائے اگر ایسا کریں گے تو سب گلت ملت ہو جائے گا تو اب آپ بتائیں مجھے اسلام کے بارے میں جاننا ہے دین کے بارے میں جاننا ہے تو کس سے پوچھا جائے گا جائر سی بات ہے آپ کہیں گے علماء سے جو اسفن کا ماہر ہے جو اسفن کا مالک ہے اس سے پوچھا جائے گا علماء سے پوچھا جائے گا انہیں عالم ہیں یہ عالم نہیں ہیں انہوں نے چند دن مسلمان کیا ہو لیے یہ سمجھتے ہیں میں عالم ہو گیا یعنی کچھ دن یہ مسلمان رہے تو ان کو یوں لگتا ہے کہ میں نے مسلمان کے بارے میں قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں سب جان گیا میں آپ کو قرآن اچھا پڑھنا اگر آ گیا تلفز کے ساتھ اچھا پڑھنا آ گیا آپ اردو اچھا پڑھ لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں میں عالم ہو گیا اچھا سے اردو پڑھ لینا تلفز کے ساتھ اردو اچھا پڑھ لینا ہمارے ہاں بچے بچے پڑھ لیتے ہیں کیا وہ بھی آلن ہو گئے اور ایک بات اور آپ جتنی سوال کرتے ہو جتنا جواب دیتے ہو نہ آپ کا سوال درست ہوتا ہے نہ آپ کا جواب درست ہوتا ہے نہ آپ کا سوال درست ہوتا ہے نہ جواب درست ہوتا ہے اگر کوئی ہندو بھائی اگر سن رہا ہو تو مجھے وہ بتائے کہ مجھے آپ کے دھرم کے بارے میں کچھ جانکاری لینا ہے آپ جواب دوں میں کس سے پوچھوں یقیناً آپ جواب دیں گے کہ دھرم گروہ جو ہوتے ہیں پنڈت جو ہوتے ہیں ان سے پوچھیں آپ ویدوں کے جاننے والوں سے پوچھیں آپ یہی جواب دیں گے لیکن میں وہ چھوڑ کے آپ کے دھرم گروہ آپ کے پنڈتوں کو چھوڑ کے میں آپ کے عام ہندو کو پکڑ کے اس سے میں پوچھوں کوئی سوال کروں ہندو کے بارے میں ہندو دھرم کے بارے میں تو آپ مجھے کیا کہیں گے آپ مجھے احمق کہیں گے بے وقوف کہیں گے کہیں گے اگر تجھے جاننا ہے ہمارے دھرم کے بارے میں تو جو ماہر ہے اس سے پوچھ اسی طریقے سے میں جواب دیتا ہوں کہ آپ اگر آپ کو یعنی جو عام سننے والے سامین ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو جاننا ہے کوئی چیز اسلام کے بارے میں تو آپ علماء سے پوچھیں علماء سے سوال کریں لیکن علماء سے آپ سوال نہیں کیے جاتے جاہل آگئے ہیں بیٹھ گئے ہیں آپ کو ابھی تک نولیج نہیں آیا آپ کسی سے پڑھے نہیں ہو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے آپ کے ہر باتوں کا جواب علماء کے پاس ہے لیکن آؤ تو صحیح پوچھو تو صحیح لیکن آپ عوام کو پکڑ کے اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں اس سے مناظرے کرتے ہیں اس سے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں عالم ہوں دیکھو میں نے اس کو فساد دیا سوال میں یہ جواب نہیں دے پا رہے کبھی علماء سے سوال کر کے دیکھو موہ توڑ جواب دیں گے آپ کی اب میں ان کے ویڈیو کے طرف آتا ہوں انہوں نے ویڈیو میں ان سے ایک لیڈیس جو جنریسٹ ہوتی ہیں تو وہ ایک لیڈیس نے ان سے کہا کہ اگر مسلمان اگر مسلمان یعنی اپنے وطن کے طرف بنے دیس کی طرف سے یعنی مسلمان سے لڑے مسلمان کینٹری سے لڑے تو کیسا تو اس نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا آپ نے ویڈیو میں دیکھا نہ یقین ہوتا آپ پھر سے ویڈیو دیکھ لیں اسلام کا دیش ہے اور باقی سب لڑائی کے دیش ہے اور اگر آپ نے کسی اسلامی دیش کے خلاف لڑائی کری جیسے اندوستان کی سینم میں بھرتی ہو کر تو آپ جہنم میں جہنم میں سڑیں گے ایک شہید مسلمان جہنم میں جائے گا قرآن کے حساب سے اس نے کہا کہ جہنم میں جائے گا اور حوالہ کیا دیا قرآن کا حوالہ دیا قرآن سورہ نسا آیت نمبر ستانوے نائنٹی سیون اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ تعالی نے کیا فرمایا آپ کو پتا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کلیر کرتا ہوں ان جیسے جھوٹوں سے ان جیسے جاہلوں سے آپ دین سیکھنے چلے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہے آپ کو سورہ نمبر فٹاک سے بتائیں گے آیت نمبر بتا دیں گے حدیث نمبر بتائیں گے اس سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں لکھا کے آئے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالی بتالا میں ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو ترجمہ وہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جن کی جان فرستے نکالتے ہیں وہ لوگ جن کی جان فرستے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر یعنی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے ان سے فرستے کہتے ہیں کہ تم کاہے میں تھے کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے ہم زمین میں کمزور تھے لاچار تھے مجبور تھے فرستے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کسادا نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ پلٹنے کی اس کا آپ نے یعنی ترجمہ سن لیا قرآن کی قرآن میں سورہ نمبر یعنی سورہ نسا آیت نمبر ستانوے میں یعنی فرستے جب ان کی جان نکالتے ہیں فرستے کہتے ہیں کس حال میں تھے کاہے میں تھے تو وہ کہتے ہیں ہم مجبور تھے مجبور تھے تو فرستے کہتے ہیں ہجرت نہیں کر سکتے اللہ کی زمین وسی نہیں تھی وہ سادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کرتے تو اللہ فرماتا ہے یا ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے جہنمی ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے اب یہ ان لوگوں کے لیے فیٹ کرتا ہے آج کی یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قرآن کی آیت ساڑھے چودہ سو سال پہلے کن لوگوں کے لیے اتر رہی ہے یہ آکے لاکے آج کے مسلمانوں فیٹ کر دیتے ہیں یہ درست ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو قرآن کی آیت کسی اور کے لیے نازل ہوئی آج کے مسلمانوں پہ فیٹ کرنا درست ہے یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث میں بخاری صریف کی حدیث میں کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی بخاری صریف حدیث نمبر چار ہزار پانسو چھیانوے پر چار ہزار پانسو چھیانوے نمبر حدیث سند کیا ہے سند ہے عبداللہ بن یزید عبداللہ بن یزید المکری المکری روایت کرتے ہیں حیوطو سے حیوطو روایت کرتے ہیں محمد بن عبدالرحمن ابو الاسود سے اب محمد بن عبدالرحمن ابو الاسود فرماتے ہیں مطن یہ ہے اہل مدینہ کا اہل مدینہ کا ایک لسکر تیار کیا گیا اور اس میں میرا نام بھی لکھا گیا تھا اس کے بعد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کے آزاد کردہ غلام اکرمہ سے ملا تو انہوں نے مجھے سختی کے ساتھ شامل ہونے سے منع فرما دیا اب اس کو روکیں یہ جو اتنی بات ہے یہ ایک دوسری جنگ کے بات ہو رہی ہے اب یہاں سے یہ جو آیت نازل ہوئی آیت نمبر ستانوے اب یہ بات یہاں سے پوائنٹ ہوگا یہاں سے آگے فرماتے ہیں پھر بتایا حدیث میں ہے کہ پھر بتایا مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا تھا یعنی فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں کچھ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں مشرکوں کے ساتھ تھے یعنی مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے کفار کے ساتھ رہتے تھے کہاں مکہ میں رہتے تھے ہجرت نہیں کیا ہجرت فرض ہو گئی تھی ان پر لیکن پھر بھی ہجرت نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں مشرقوں کے ساتھ رہتے تھے اور مشرقوں کی تعداد بڑھاتے تھے جنگوں میں مشرق ان کو لے جاتے تھے ان مسلمانوں کو مشرق لے جاتے تھے اور یہ جاتے بھی تھے ان لڑتے تھے مشرقوں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑتے تھے فرماتے ہیں مشرقوں کے تعداد بڑھاتے تھے اور جب کوئی تیر مشرقوں کی طرف سے آتا تو انہیں آ لگتا اور وہ ہلاک ہو جاتا یا تلوار کے ذریعے قتل کر دیا جاتا تھا پس اللہ تعالیٰ نے پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی اب آپ کو پتا چلا وہ مسلمان تھے مشرقوں کی طرف سے آئے تھے لڑنے مشرق ان کو لے کر آئے تھے مکہ سے ساتھ میں لے کر آئے تھے اور وہ مسلمانوں سے لڑ رہے تھے مسلمان ہو کر مسلمانوں سے لڑ رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے جب کوئی تیر آتی انہیں لگتی ہے اور وہ مارے جاتے تو جب فرستہ آتا ان کی روح نکالنے تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ سورہ نسا کی آیت نمبر ستانوے نازل کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جن کی جان فرستے نکالتے ہیں جب فرستے جان نکالتے تھے ان کی جب تیر لگتی تھی تلوار لگتی تھی جب مارے جاتے تھے تو جب فرستے جان نکالتے تھے تو آپ کو پسمندر دیکھیں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جن کی جان فرستے نکاتے ہیں نکاتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر جلم کرتے تھے یعنی ہجرت فرج ہو گئی تھی ان پر ہجرت کرنا ان پر فرض ہو گیا تا اس وقت جب یہ نازل ہوئی تھی سورہ نیسا کی آیت نمبر سبتانبے تب ہجرت فرج تھی لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کیا مکہ میں ہی رہے اور مشرقوں کے ساتھ مسلمانوں سے لڑتے تھے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ان سے فرستے کہتے ہیں کہ تم کاہے میں تھے یعنی کس حال میں تھے تو کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے یعنی ہم مجبور تھے ہم کو لائے گیا ہم مجبور تھے ہاں زمین میں مجبور تھے فرستے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کسادہ نہیں تھی کیا اللہ کی زمین کسادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے پریتے کہتے ہیں اللہ کی زمین کسادہ نہیں تھی تو تم ہجرت کر جاتے ہیں یہاں سے کیوں مسرکوں کی طرف سے لڑنے آئے ہو تو اللہ فرماتا ہے ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ پلٹنے کی تو یہ اس لیے نازل ہوئی تھی ان مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی تھی نہ کہ ہم مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی کہ ہم اپنے دیش سے اپنے وطن کی طرف سے مسلمانوں سے لڑیں تو یہ ہم جہنم میں جائیں گے ہم کو اللہ کہہ رہا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمارے بارے میں نہیں کیا جا رہا ہے ان پر ہجرت کرنا فرض ہو گیا تا پھر بھی وہ ہجرت نہیں کر رہے آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو گلام رسول یعنی گلام رسول سعیدی صاحب تبیان القرآن میں اس آیت سورہ نساء کی آیت نمبر ستانوے کے تحت فرماتے ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو فرض فرمایا ہے اور مکہ کے جن مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی ان پر سختی اور وعید فرمائی ہے مکہ کے جن مسلمانوں نے فرض ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کیا ان کے لئے یہ آیت نازل ہوئی تھی نہ کی آت کے مسلمانوں کے لئے اور پھر ایک حوالہ یعنی ایک دیتے ہیں امام محمد بن جریر تبری کی کتاب جامعہ البیان جامعہ البیان جلد پانچ سفہ نمبر تین سو سولہ اور تین سو سترہ پہ مطبوع دار الفقر بیروت آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ اپنے اسلام کو مخفی رکھتے تھے مسلمان تو ہو گئے لیکن چھپاتے تھے اپنے دین کو مسلمان ہونے کو چھپاتے تھے اور جنگِ بدر کے دن مشرقین انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے اور ان سے اور ان میں سے بعض مسلمان جنگ میں مارے گئے وہ جو آئے تھے ان میں سے بعض مارے گئے مسلمانوں نے کہا کہ یہ مسلمان تھے مسلمانوں نے پھر کہنے لگے کہ یہ تو مسلمان تھے مکہ میں تھے انہوں نے ہجرت نہیں کی بعض فرماتے ہیں مسلمانوں مسلمانوں نے کہا کہ یہ اصحاب مسلمان تھے ان کو جبردستی جنگ میں لائے گیا تھا انہوں نے ان کے لئے استغفار کیا اور اور موقع پر اور اس موقع پر سورہ نسا کی آیت نمبر ستانوے نازل ہوئی یعنی یہی آیت نمبر ستانوے نازل ہوئی جو میں نے آپ کئی بار ترجمہ پڑھا کے سنیا سمجھ رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے تھی نہ کی آج کے مسلمانوں کے لئے دین کے لئے دین کے معاملے میں وہ مسرکین سے مل کے مسرکین کے ساتھ دین کے معاملے میں مسلمان سے لڑتے تھے اس لئے ان پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں جہنمی کہا گیا اگر ہم اپنے وطن کے لئے کسی بھی ملک سے لڑیں اپنے وطن کے لئے دین کے لئے نہیں وطن کے لئے یہ جہاد کہلائے گا اور یہ ہم پر فرض ہے آپ جا کے کسی علم سے علمہ سے پوچھ لیں جب دین پر کوئی خطرہ آئے ارے یار ہم وطن سے محبت کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر وطن سے محبت کرنے کی امن میسے دیا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو اللہ کے رسول اپنے وطن سے محبت کرتے تھے اور فرمایا جس وطن میں رہو اس وطن کی وطن سے محبت کرو اور وہاں کے قوانین کو مانو قانون کو مانو اللہ کے رسول نے یہ میسیج ہمیں دیا ہے کہ جس وطن میں رہتے ہو اس وطن کی بات مانو اور اس سے وفا کرو محبت کرو اور وہاں کی قانون قوانین کو مانو اللہ کے رسول نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے دین کے معاملے میں جو یہاں پر بات ہو رہی ہے دین کے معاملے میں اگر مسلمان مسلمان سے لڑے گا تو یہ مسلمانوں کو جہنمی کہا گیا ہے وطن کے لیے تو لڑنا وطن کی اپنی وطن کی حفاظت کے لیے اپنے عوام کے لیے اپنے دیش کے لیے لڑنا یہ تو فرض ہو جاتا ہے جب اپنے تمہارے وطن پر اگر کوئی حملہ کرے تو تم پر فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے وطن کے لیے لڑو لڑو اپنے وطن کے لیے یہ تو فرض ہے یہ جہاد ہے فرض ہے خیر میں اتنا میں امید کرتا ہوں کہ جتنا میں بتایا ہوں اس سے آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے اس کے بعد اس چیپٹر کے بعد میں آپ کو جہاد کے اوپر بتانے والا ہوں جہاد کیا ہے جہاد لفظ کو اتنا بدنام کیا گیا ہے کہ آج جہاد کو جہاد کا نام لیا جاتا ہے تو انسان ڈرتا ہے یار جہاد جس دن میں کہتا ہوں جس دن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس دن آپ کو جہاد کا اصل معنی پتا چل جائے گا آپ کو جہاد سے محبت ہو جائے گی آپ کہیں گے جہاد کرو یار جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ جنگوں میں جا کے لڑا جائے جہاد یہ بھی ہے کہ اپنے نفس سے لڑا جائے اپنے برائیوں سے لڑا جائے گلت میسیج آپ کو پہنچایا گیا ہے آپ تک جہاد کا میننگ آپ کو گلت بتایا گیا ہے جہاد کا مطلب آپ کو گلت بتایا گیا ہے انشاءاللہ میں اس ویڈیو یہ ویڈیو کے بعد میری نیسٹ ویڈیو جہاد پہ آئے گی میں آپ کو اس میں پوری تفصیل سے بتانے والا بتاؤں گا جہاد ہے کیا اور جہاد کیوں کیا جاتا ہے اور جہاد کیسے کیا جاتا ہے اور کہاں پہ جہاد فرض ہے کہاں پر واجب ہے میں ساری بات آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اور کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میں اپنے چینل پہ جتنی بھی بات کرتا ہوں کتابوں کے حوالوں سے بات کرتا ہوں خیر میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں مجھ سے کوئی گلتی ہو تو مجھے معاف کریں استغفراللہ ربی من کلی زمبی واتوب علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ